اللہم صلحنا سیدنا محمد الہمدللہ رب العالمین والآقبة للمتقین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انہا علیاء اللہ اللہ خوفن علیہ ملہم اعظم آمد باللہ صدق اللہ العظیم واقع جدو کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مارنے آلہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کی ہو مالک حبیب یعنی محبود و محمد نہیں میرا تیرا کیا کہیں صلحان اللہ علیہ وسلم صلحان اللہ علیہ وسلم سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تھا صلحان اللہ علیہ وسلم حضرات عرض و محروس قبی آئیے ہمارا اپنی غلامی جذبہ ایمانی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلوت پیش کرتے ہوئے آقا نامدار مدینے کے ترجدار رحمت اللہ علیہ وسلم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں باواز برندوں شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حفیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ عظیم الشام اجلاس یعنی عرض فقیہ جس میں ہمارا بشمل علماء سلام شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں یقینا یہ ہم سب کی خوشنصیبی اور فروز وقتی ہے کچھ لوگ گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں پرسیاں خالی ہیں آپ سے مہدبانہ گزارش ہے کہ مفتو شنید میں مشکول نہ ہوکے خالی جگہوں کو پور کر کے اللہ اس کے رسول اور بزرگوں کے ذکر کو سمات کریں حضرات میں شکر بزارو شہزاد گانے حضور فقیہ ملک مفقر اسلام حضرت اللہ حضرت اللہ مفتی عمار ساتھ اللہ انجدین فقیہ لسنط حضرت مولانا مفتی انجدین حضرت اللہ محضر ساتھ انجدین کہ انجدین انجدین ہم سب کے لئے ضروری ہوگا انشاءاللہ آپ اس ماہ ان کی دہلیز تک موشا کر کے مختصر سے وقت میں اپنی مطلبوں کو سمیٹنوں گا ممبر رسول پر والماء اکرام طلبہ اعظام تشریف فرما حضور مفتی انوار ساتھ اللہ حضرت شہزاد مفتی آسن صاحب اور بہت ہی کرم فرما اور حضور فقیہ ملک جن پر بہت کرم فرماتے تھے مفقر ملک وزت مولانا شہ حضرت زاکر اللہ فیضی اور دیگر حضور تشریف فرما نقیب جلاس باری باری سب کروائیں کروا چکے ہیں آئیے نات نبی کی دو تین شیر پھر منقبت کی دو تین شیر آ حضور تک پہچا کر پھر کچھ اہم ضروری بات ہے اس کو بتا کر کے پھر میں ایک میرا ایک بجاز ہے اگر آپ اس سے پہلے کبھی سنے ہوں تو جانتے ہوں کہ نہ سنے ہوں تو یہاں سے سنیں میں بولتا بھی ہوں بولواتا بھی مگر بہت زیادہ اچھے جنہ چلانا جو ایک جیسے آج گل ملدر میں ایک وی لوگ جلسوں کہ ماں کو خراب رہ چکے بس آپ بیٹھیں تو زندہ دلی اور محبتوں کا سبھ پیش کریں سبحان اللہ بول کر کر بلکل بلکل شیئر آئے خارے بیابان حرم سوچ رہے ہیں کیا بات زندہ دلی محبت سے بولو آئے خارے بیابان حرم سوچ رہے ہیں آئے خارے بیابان حرم سوچ رہے ہیں آئے خارے بیابان حرم سوچ رہے ہیں کیسا ہے کھلے باغ ارم سوچ رہے ہیں واپ 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 زندہ محبت کیسا ہے کھلے باغ ارم سوچ رہے ہیں اور شیر کو دیکھ ہے کہ ایسا بھی ہو ایک کاش اس دل کی زمین پر ایسا بھی ہو ایک کاش کس دل کی زمین پر اور دوسرا مصر جو آپ تک پہنچانے جا رہا ہو زندہ دل محبت وں پہنچانے جبریل امی بھی آتے ہوئے آہستہ قدم سوچ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ میری بھی تمنہ ہے سامعین کی تمنہ مرگ تیری خاد میں ہوتے آئے ارز بلستان حرم سوچ رہے ہیں کیا باب باب آئے آئے ارز بلستان است دامن رحمت کی تصم سوچ رہے ہیں سبحان قصدان الرحمت کے قسم سوچ رہے ہیں ایخار بیابان حرم سوچ رہے ہیں کیسا ہے گلے باد ارم سوچ رہے ہیں قصد کے دو تین شیر حضور فقیہ ملکشان عطاو اور یقیناً ایک ایک مصرے میں صداقت اور میں جانتا ہوں کہ آپ سے کہیں زیادہ اہل اشتیج محبتوں کا ثبوت پیش کریں گے انشاءاللہ حق دوئی میں خوب نمائع ذات فقیہ ملک کی صبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے bii حق دوئی میں خوب نمائع ذات فقیہ ملک کی حق دوئی میں خوب نمائع ذات فقیہ ملک کی موج رہی ہے ہر ایک جانب بات فقیہ کیا کہنے زندہ بات نہ رہی تکبیر نا رئے رسالت ان سے بقیہ ملت فیضان بقیہ ملت نا رئے تکبیر نا رئے رسالت زندہ بات زندہ بات گوج رہی ہے ہر ایک جانک بات فقیہ ملت کی اور اس شیخ وزرہ دیکھیں حق کا پرچم لہراتے تھے جس زمد یہ آتے جاتے تھے کیا کہنے ہیں حق کا پرچم لہراتے تھے جس زمد یہ آتے جاتے تھے حق کا پرچم حق کا پرچم لہراتے تھے جس زمد یہ آتے جاتے تھے بھول نہ پائے کی دنیا خدمات فقیہ ملت کی زندہ بات سے پائے گی دنیا بھول نہ پائے گی دنیا خدمات فقیہ ملت کی بھول نہ پائے گی دنیا خدمات فقیہ ملت کی چھوٹوں پر دست شفتت اور بڑوں کی تھی دل میں عزمت چھوٹوں پہ دست شفت اور بڑوں کی تھی دل میں عزت چھوٹوں پہ دست شفت اور بڑوں کی تھی دل میں عزت کتنی پیاری پیاری تھی آدار فتیح قلت کی کتنی پیاری پیاری تھی آدار فتیح قلت کی اب شیخ کو دیکھیں اپنی اپنی جگہوں پر شہکار کا درجہ رکھتی ہے اپنی اپنی جگہوں پر شہکار کا درجہ رکھتی ہے اپنی اپنی جگہوں پر شہکار کا درجہ رکھتی ہے سچ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں یعنی اپنی اپنی جگہوں پر شہکار کا درجہ رکھتی ہے سچ کہتا ہوں ایسی ہے تصنیفات فقیحہ ملکہ زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علم کا دریہ بہتا رہے سائراب ہوں اہلِ وفا اشرف علم کا دریہ علم کا دریہ بہتا رہے سائراب ہوں اہلِ وفا اشرف علم کا دریہ بہتا رہے سائراب ہوں اہلِ وفا اشرف رحمت کی ہو دربت پر برسات فقیح ملت کی رحمت کی ہوت دربت پر برزاد فقیح ملت کی حق بوئی میں خوب نمائی ذات فقیح ملت کی کونچ رہی ہے ہر ایک جانب بات فقیح ملت کی آج ہم اس عظیم حقیقی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں آپ اندازہ کیجئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اشاعت اسلام اشاعت سنیت فروق مسئلہ کے علیہ حضرت کے لئے وحف کر دیا تھا حضرات آپ ذرا دیکھئے حضور فقیح ملت علی رحمت و رزمان کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے حضور فقیح ملت علی رحمت و رزمان کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ جس بھی جہس سے دیکھیں گے جس بھی نہیس سے دیکھیں گے نمائی فقیح ملت کی زندگی نظر آئے گی حضرات میں ایک مشاہدے کی بات کرتا ہوں ابھی جب میں اپنی ادارہ دارو محمد رحمت اندشاء سے چلا تنیس اتھار تگر سے تو ساتھ میں حضرت مولانا شاہ بلدین صاحب فیضی بھی تھے قاری خان محمد صاحب بھی تھے اور حضور فقرون قرلہ حضرت اللہ نا قاری خاند اللہ صاحب اللہ خلیق فیضی سے بھی ملاقات ہوئے اور حضرت بھی کرم فرمائے گئے حضور کے ساتھ ہم لوگ ہو لئے بات ہوئی اس پہ چلی چونکہ صاحبے ارسی کا تذکرہ ہوگا جب سالاستے میں تو بات اس پہ چلی ہم نے کہا ایک چیز ذرا غور کیجئے بہت سارے لوگوں کو دیکھوا جن کے علم کا چرچر یا جن کی دھمت یا جن کے خدمات کا چرچر ہر کوئی کرتا ہے لیکن جب پیچھے دیکھو گے تو انہی تک محدود ہوتا ہے ان کے گھر میں ویسا نظم نہیں آتا بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے آپ کو نظم نہیں آئے گا بلکہ ایک چیز عام سی بات ہے کہ مفتی کا بیٹا مفتی نہیں ہوتا عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ جب آپ بنانا نہیں چاہیں گے تو ہوگا کیسے لیکن انجینئر کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے تاجر کا بیٹا تاجر ہوتا ہے آپ ذرا دیکھئے سائنسطہ کا بیٹا سائنسطہ ہوتا ہے جو جس فن میں ہوتا ہے اپنے بیٹے کو اسی فن میں لاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس فن میں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہمارا مستقبل ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہماری زندگی ہے ہم بہتر جب زندگی گزار چکے ہیں تو میرا بیٹا اس میں آئے گا وہ بھی بہتر زندگی گزارے گا اس لیے آدمی جس فن میں ہوتا ہے اس میں اپنے بیٹے کو بناتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا بہت سارے لوگوں کے زمانی آپ سنے ہوں گے میں یہ جانتا ہوں کہ میرے چملے کی تائید ایلے سٹیج بھی کریں گے اکثر لوگوں کے زمانی سنے میں آتا ہے کہ میں تو مولانا ہو گیا مگر بیٹے کو عالی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ جو ہے نہیں ماؤں گا اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کا جو فائدہ ہوتا ہے اس گولی اسے آپ نے محسوس نہیں کیا اسے آپ نے جانا نہیں لیکن لاکھوں سلام ہو فقیہ ملت کی قربت پر لاکھوں سلام ہو فقیہ ملت پر کہ جو جو آواز رہا دیکھئے کہ فقیہ ملت نے جو فرمایا فقیہ ملت نے جو تصنیف کیا فقیہ ملت نے جو کہا اور آپ نے عملی طور پر اسے کر کے دکھایا آپ نے اپنے بیٹوں کو جتنے شہزادان ہوئے وہ سب کے سب مفتی ہوئے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی اجاز ہوں مفتی ابرار صاحب ہوں مفتی ابرار صاحب ہوں مفتی اظہار صاحب ہوں یہ تو رہی اور پھر ان کے شہزادان دیکھئے الحمدللہ ہر کو یاہی نظر سبحان اللہ ایک تصور ہو گیا ہے کہ جب سے موبائل ہاتھ میں آگیا ہے لوگ کتاب پڑھانا نہیں چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ حضور فقیہ ملت اللہ حیرت ورزوان نے وہ کارنامہ انجان دیا ہے کہ آج بھی یہاں آنے کے بعد پتا چلا اور معلوم یہ ہوا کہ نہیں آج بھی لوگوں کی دلچسپی کتابوں سے ویسے ہی ہے اور یہ بات یاد رکھو موبائل سے آپ کو وہ معلومات نہیں حاصل ہو سکتی ہے جب آپ کتابیں پڑھو گے اس لیے کہ جب موبائل کھولو گے پڑھنے کے لیے تو آپ پڑھ رہے ہو کوئی دوسری بات آگیا کہ اس کو پڑھنے لگو گے کوئی ممپرابن نہیں پڑھ سکتے ہو کوئی محصر آگیا اس کو دیکھنے لگے یا کوئی ویڈیو آگیا اس کو دیکھنے لگے کوئی چیز آگیا اس کو دیکھنے لگے لیکن جب کتاب متعلق کرو گے تو آپ اسی کو پڑھنے لگو گے یہی وجہ ہوتی ہے حضران دین مطلب آپ ذرا اندازہ کیجئے آپ غور کرتے چلیں حضور فقیح ملت نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے اور ایک بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آو دل لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سب کو ہاتھوں کو لہنا کے بولو یا رسول اللہ 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 اہلِ بستی بالخصوص اوجہ کچوالوں کے لیے یہ خوشی اور فخر کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت اس درزمین پہ آرام فرما ہے کہ پوری دنیا کی بات کرتا ہوں جہاں جہاں اُرد و پڑھنے والے آپ کو ملیں گے وہاں فقیح ملت کی تصریفات نظر آئیں گے سبحان اللہ آپ مجھے بتائیے وہاں تصریفات نظر آئیں گے حضرات محترم آپ کہیں نیچے لے جائیے آپ دو چار کتابیں اگر رکھی ہوئی ہیں آپ اٹھائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی کتاب حضور فقیح ملت جو تصریف کیا تھا وہ آپ کو نظر آ جائے گے حضرات محترم تو اس اور سے ایک پاک سے فقیح ملت حضور فقیح ملت علیت و زمان کے اور سے ہمیں کیا پیغام ملہ ہے ہمیں یہ پیغام ملہ ہے کہ لوگو خدمت دین کرو دین کی خدمت کرو اور کسی کی جو ہے یعنی خدمت دین میں پوری زندگی وحف کر دو تو دنیا میں رہو گے تبھی یاد کیے جاؤ گے اور دنیا سے چلے جاؤ گے تبھی یاد کیے جاؤ گے آپ ذرا اندازہ کیجئے آپ غور کرتے چلیں کہ آج جب جلسوں کے ماحول کو دیکھا جا رہا ہے چونکہ اس میں اکثر لوگ پروگرام کرتے ہیں جلسوں میں آتے جاتے ہیں دیکھئے جلسے کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے جو جو باتا ہے بول کے چلا جاتا ہے اٹھ بڑا جوڑی آیا بول کے چلا گیا کیوں ایسا بول کے چلے جاتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں میں یقین جانئے اس ممبر رسول سے میں کہتا ہوں میں جس بھی جلسے میں شرکت کرتا اس قسیم کی جب باتاں سنتا یا دیکھتا ہوں تو میں کہیں فقیہ ملت کی یاد بار بار آتی ہے کہ حضور فقیہ ملت اگر باہیات ہوتے ہوتے کسی کی روائت نہیں کرتے تھے اگر غلط بولنا آئے تو پرسر امیم بھچن ٹوک دیا کرتے تھے آج تو ہم چہرہ دیکھتے ہیں کہ اگر انہیں ٹوک دوگے تو ہم کو پروگرام میں نہیں بلائیں گے اگر انہیں ٹوک دوگے تو اس کے بعد جو ہے ہم ہماری دعوت نہیں کریں گے یا ہم کو یاد نہیں کریں گے ہمارا تذکرہ نہیں کریں گے لیکن یاد رکھو اس وقت جب حضور فقیہ ملت یعنی کسی کی غلطیوں پر تنبیح فرماتے تھے حضور فقیہ ملت جب کسی کو ڈانٹے تھے اور بتاتے تھے کہ ایسا نے ایسا کیا جائے وقت دور کے لیے انہیں ہوئے بات بری لگتے تھے وقت دور کے لیے وہ گھبرا جاتے تھے لیکن بعد میں جب اسی کو غور کرتے تھے تو یہ ان کو کہنا پڑتا تھا کہ فقیہ ملت اپنی طبیعہ کے لیے نہیں نبی کی شریعت کے لیے آپ انتازہ کیجئے آپ ملت کرتے جائیں حضور فقیہ ملت علی رحمت الرزوان کی زندگی آپ اگر بولا جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی مگر حضور فقیہ ملت کی بات نہیں ختم ہو سکتی ہے چونکہ میں یہاں پر میں خطابت کا جوہر دکھانے نہیں آیا تھا تقریریں تو ہو بھی رہی تھے جلسوں میں الحمدللہ زمانے سے لیکن حضور کی بارگاہ میں خراجی عقیدت میش کرنے کے لیے کہ ہم یہ قبول کر لیں آؤ اس کے بعد آپ کی نظرِ نایت ہم سپرد ہو جائے حضور فقیہ ملت علی رحمت الرزوان نے جو کارنامہ انجام دیا ہے قیامت تک اسے یاد کیا جائے گا قیامت تک اسے یاد رکھا جائے گا حضرات محترم ان چند باتوں پر میں اپنی گفتور کو ختم کر رہا ہوں اس امید کے سائز یا اللہ رب العزت ہم سبوں کی حاضرِ قبول فرمائے استقلاللہ ربی محمد الرسول اللہ